بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس کے اندر ہم بیرنجی انیتے کا آ بولو مو چلشمہ کتابوں سے ڈسکاس کریں گے یہ ہمارا ٹرکیش لینگویج کا سیکنڈ لیول ہے بیرنجی انیتے باب نمبر ایک گیزیلیم گوریلیم گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں آ بولو مو مطفاقتہ کچن میں حضر لکھ چلشمہ سے تیاری کا مطالعہ اشاد اکی یہ جیک لیولے فیل لیولے ایش ریشتی رہنا نیچے دیگے جو کھانے ہیں ان کو فیل کے ساتھ ہم نے ملانا ہے کہ کوفتے کو ہم کیا کرتے ہیں سلطلق کو کیا کرتے ہیں چوربہ کو کیا کرتے ہیں پیرنج کو کیا کرتے ہیں پاستہ کو کیا کرتے ہیں تو میں ان کے آگے لیٹرز لکھ دیتا ہوں کہ ہم کس کو کس کے ساتھ کوفتے کو ہم ملائیں گے کزات مک کے ساتھ سلطلق کو ہم کریں گے دورہ مک اور چوربہ جو ہے اس کو ہم کارشتر مک کریں گے پیرنج جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے ہاشلا مک کریں گے اور پاستہ جو ہے اس کو کیس مک کریں گے اب ہاشلا مک جو ہے وہ پکانا ہوتا ہے پانی کے اندر اور ایدھر پیرنج تھے چاول مینلی ہم پیرنج چاولوں کو بولتے ہیں اور کرشتر مک ہوتا ہے مکس کرنا کیس مک ہوتا ہے کٹنا کزات مک ہوتا ہے فرائی کرنے کے معنی میں اس کو لیتے ہیں اور دورہ مک جو ہے اس کو پیسز میں کٹنے کو بولتے ہیں جیسے ہم کھیرے کو کٹتے ہیں پیسز کے اندر اس طرح سے دورہ مک اس چیز کو کہتے ہیں اچھا جی یہاں پہ کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے کوفتے کوفتے ہی ہیں سلاتہ لگ کھیرے کو بولتے ہیں چوربہ شوربے کو بولتے ہیں پھرین چاول پاستہ کیک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز پوچھنے والی ہے تو پوچھ لیں سر سوپ اور شوربہ سب کو شوربہ ہی کہا جاتے ہیں ہاں جی شوربہ ہی سب کو شوربہ ہی ٹھیک ہے جی سر دورہ مک کا کیا میننگ دول ہے آپ نے پیسز میں کٹ کرنا اس کو ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ اس کو میں ایرےز کر کے ہم نیکس ایکسرسائز پر موک کریں موڈے نہیں کریں گی یہ ہمیں ہمارا حیل پیس میں یہ کریں اچھا اچھا دا کی مطنی اکیالم بوشتوک لری کتو چک تکی کلے میں لری الے دول دور رہے کائناتن کرشترن باردائی اس پہم ترک یہاں پہ چلتے ہیں میرا خالق درچل یہ میں ان کو ان کے میننگ بتاتا ہوں میں ان کے میننگ بتاتا ہوں کائناتن کا مطلب ہوتا ہے بوائل کرنا کرشترن کا مطلب ہوتا ہے مکس کریں یہ ہم اس کو آرڈر کر رہے ہیں اس طرح سے کارشترن جو ہے یہ مکس کرنا باردر جو ہے وہ باردک ہوتا ہے اصل میں گلاس اور اس کے ساتھ یہاں پہ پیچھے چائے باردر لکھا ہوا ہے اس وجہ سے یا اس کو کسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے جب کریں گے تو اس صورت میں یہ باردر اس انتام نماس سے ہو رہا ہے تو تام جو ہے وہ ایک پینچ کو بولتے ہیں ایک چھٹکی کو بولتے ہیں اسی طرح پیشیرین پکانا ایک لئے ان شامل کرنا کوئیوں جو ہے وہ رکھنا کیپچے جو ہے سکوپ کو بولتے ہیں سیرپین چھڑکنا یکائین دھونا پائلشترن تقسیم کرنا کارشترن اگین مکس کرنا اور لیٹرے جو ہے وہ لیٹر کو بولتے ہیں سوٹلا چھیا پالم ہم سوٹلا بناتے ہیں تو بتائیے کیسے بنائیں گے ہم اس کو ایک چائے باردائی پرنجی یا کائین یا کائین ٹھیک ہے بیر لیٹرے سو ہیلے بیر لٹے آتیشے کوئی ہیں کوئی ہیں 10 دکیقہ کائیناتیم ویر لٹے سوک سو تو اکلیں بیر لکھون بیر اکی دفا کرشترن ویر تکرار کائیناتیم کائیناتیم بیر کاشه دی 3 یمی کاشه پرنج پنون بیر سو باردائی سوک سو ile کرشترین بیر کار تینجیرے دیکھی سو تن اکی سو تین کیپچے سو تین اکی کیپچے الین بیر کاشا اکلیں خاص ہے یہ اکلیں اکلیں سون پرنج انونو تینجیرے اکلیں کرشترین ویر 10 دککا پیشترین اکلیں 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 شکری اکلیں کرشترین ویر کائناتیم سو تینجیرے سو تینجیرے کسیرے سو تینجیرے سو تینجیرے سو تینجیرے سو تینجیرے سو تینجیرے سو تینجیرے دو چائی کے گلاس چاولوں کو دھولیں اس کو ایک لیٹر کے ساتھ اکھٹھا آگ پہ رکھ دیں دس سیکنڈ اس کو بوائل کریں دکککہ اور ایک دس سیکنڈ اور دس منٹ دس منٹ ان کو بوائل کریں اور ایک لیٹر تھنڈا دودھ کے ساتھ ان کو ایٹ کریں ایک دو دفعہ مکس کریں اور دوبارہ بوائل کریں اسی دوران ایک کٹوری کے اندر تین چاولوں کا ہٹا ایک کپ پانی تھنڈے پانی کے ساتھ اس کو ملا لیں مکس کر لیں ملا لیں بلکل مکس کر لیں اور پھر پتیلی میں دس دس منٹ نہیں دینجری دیکھی سوٹن لکھا ہوا ہے اچھا سوری سوری دو بتیلے کے دو کیپچے یہ سوٹن دودھ ہو گیا دودھ کا دینجری کی دودھ میں دو کیپچے دو لے لیں اور اس کو کاشا ہے ایک لین مطلب اس میں بھول گے پھٹوری میں اس کو شامل کر لیں پھر 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 جو چاول ہے اس کو پھر اس کو ملا لیں پتیلے میں ملا لیں بلکل دوبارہ مکس کریں اور پھر دس منٹ کے لیے اس کو پکائیں پکائیں آگے دھائی 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 جو ہے مطلب وہ پانی گلاس دھائی گلاس پانی لیں اس میں پیسا ہوا چینی کا جو پاور دھائی گلاس پانی گلاس ہوتے ہیں اتنی شکر ڈالیں اس میں چینی ڈالیں اتنی شکر ڈالیں اچھا ان کو ملائیں اور پھر اس کو واپس پکائیں اور اس کی جو اب یہ جو سوٹلاج ہے اس کو پیالوں میں تقسیم کریں خاص طور پر وہ دھائی چینی اس پر چڑک دیں بلکل دھائی چینی اس کے اوپر ہاں جی اس کے اندر کسی کو کوئی question ہے سیر اس کو تھوڑا سمجھنے میں ہمیں سمجھتی جلدی نہیں آئی ہے ایک ہی دفعہ میں اس کے جو ہے ایک پہلے کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اس کے علاوہ جب یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کو دیکھ کے تو اس کے مینی وہاں سے نوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے میں اس پہلے سر آئیشہ آپ اس سے آگے والا کریں گے جی ہے آئیلیبل کے نہیں جی سر آشادر کی جمعے لے امیر کیپی لے تمام لے دیں نیچے دیں جمعے امیر کیپی کے ساتھ مکمل کریں پہلا ہے سینما گت سین ٹھیک ہے آگے دوسرے پینجری لے چو کر لے ہمیں تمیز لے سین ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے کل کی کلاس میں ڈسکاس کیا تھا دوبارہ کر لیتے ہیں اس کو ہم خالی تمیز لے بھی رکھ سکتے ہیں تمیز لے بھی ہو سکتا ہے اور تمیز لے سین بھی ہے اس تمیز لے سین کی صورت میں ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام رکھ رکھ ہو ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ تیسرے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو جلدی سے ساپ کرے آگے تیزی سے نہ چلا آگے ہر گن این آز ایکی ساپ ترک چلش یا اکیلہ چلش ہاں بالکل دون ہو سکتا آگے بوس بہ چلش سن بھی ہو سکتا کیا چیز چلش سن بھی ہو سکتا چلش سن بلکل یعنی یہاں پہ کوئی بھی سبجیکٹ نہیں پرونوم نہیں تو اس کے لحاظ سے ہم یہاں پہ کوئی بھی لگا دیں کہ سب ٹھیک ہوں آگے مارکت آلسن یا آلن بھی ہو سکتا آلسن بھی ہو سکتا آلن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کے اندر ہم کوئی لے کے جاتے ہیں تو لیکن جو پریکٹس ہے روٹین لائف ہے اس کے اندر اس کی پوزیشن کئی جگہ پہ ہو سکتی ہے اور اس کا پرپس وہی رہے گا کہ یہ کوئیسٹن بناے گا اس کو اسی طرح یہاں پہ سوئلے یہاں پہ لگ جائے یا یہاں پہ لگ جائے میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا وہ اس پاتھ پہ بھار نہیں ہے اس لحاظ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریس کہاں پہ دیا ہے تو وہ سوئلے کے اوپر ہم نے کہا ہے سوئلے کے اوپر زیادہ سپریس دیا اور آگے ایک نارمل بات کی یعنی اس کے اوپر حالانکہ ہم یہاں پہ آرڈر کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر اتنا زیادہ ہم نے سٹریس نہیں ڈالا یہاں پہ سوئلے کے اوپر ہم کر رہے ہیں اس کے حاصل سے سٹریس دینے کے اوپر ہے لیکن اوورال میننگ میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں آرہا دی ہیں ان کو فورا وہ صاف کرے ہم تھرڈ پرسن کی فارم میں کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ لگاتے ہیں تو صورت میں ہم سیکنڈ پرسن کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو فورا صاف کرو اور ریسپیکٹ والے انداز میں اسی طرح تمیز لے ڈائریکٹ ایک پرسن کو ہم جو ہے ایک ان فارم سٹائل میں بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک بڑا چھوٹے بندے کو بھی کہہ سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہے میری بیٹی گاڑی کو زیادہ تیزی سے نہ استعمال کرو یعنی زیادہ تیز نہ چلا اس کے بعد ہے ہر روز کام از کام دو گھنٹے ترکی پڑو اس کے بعد ہے آج صبح جو بکال ہوتا ہے یہ ایک ریگولر جو محلے کی سٹور ہوتا ہے اس کو بکال بولتے ہیں اس کو کہہ رہے کہ وہاں پہ جو بریڈ ہے وہ تازی نہیں ہے تو مارکیٹ سے لو بڑے سٹور سے لو اور یہ کل ہم نے دوسری کلاس کے اندر ڈسکاس کیا تھا کہ دونوں جگہ پہ جو ہے وہ سپلائی کرتی ہے بیکری جو ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر ہم واقعی میں تازے لینا چاہ رہے ہیں ایک میک تو صورت میں ہمیں فرن سے لینی چاہیے اس کے بعد ہے سنف گیلسن میں سٹوڈنٹس کلاس میں آ جائیں کیا اس ہی طرح میرے خیال سے تقسیم سے تقسیم جو ایریا ہے وہاں سے گھر نہ لیں آپ کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے بہت زیادہ حجوم ہے اس کے بعد ہے بچوں آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تھوڑا سا آرام کر لیں اس کے بعد ہے جی تمہاری آنکھیں بہت بری نظر آرہی ہیں یعنی خراب نظر آرہی ہیں اب کے بعد اس کمپیوٹر کے قریب مت جاؤ اس کے بعد ہے ہوا بہت تھنڈی ہے کہہ تو میتن کو کہ وہ سمندر میں نہ داخل ہو دینیز اگیر میں سے ٹھیک ہے جی آیشہ بولیں سر یہ جو گوسرا ہم اس میں یوں نہیں کہیں کہ ان کی کھڑکیاں بہت گنتی ہیں وہ فورم ساف کر لیں اون لارن پینجرے لہری چوک کر لی اس صورت میں ہم تو ان کو آرڈر نہیں کار سکتے اب کسی کی کھڑکیاں تو وہ خود ساف کریں وہ کرنا چاہے تو کار لے نہ کرنا چاہے تو مرسی ہم کی اس لگا ہوں میں جیسے پہلے بتایا کہ ہم کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو سٹائل ہوتا ہے کہ ہم نورمی کام والے لوگ رکھتے ہیں تو اس صورت میں میاں بیوی اپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ کام والی کے لیے کہہ رہا ہے اپنی وائف کو کام والی اس کو صاف کر دے اور تمیز لے جو ہوگا وہ ہوگا جس سے بات ہو رہی ہوگی اس ہی طرح تمیز لے جو ہے وہ تھوڑا سا ریسپیکٹ والے انداز میں کہا جا رہا ہے اور جہاں تک بات ہے پینجر لہری جو اس کو کون لارن پینجر لہری کی بات نہیں ہو رہی اس کو ہم بیلیت میں اکی کے اندر یہ بات ہم نے بسکس کی تھی کہ جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور جس اوبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اگر ان دونوں کو پتا ہے کہ کس اوبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہم اس کے ساتھ بیلیت میں اکی لگا سکتے ہیں تو یہ بیلیت میں اکی کا ای لگا ہوا ہے نہ کہ ای 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 ککی کا لگا ہے جو ای ون والے اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے باتیں اوپر سے گزر رہیں گی تو آپ اس کو آپ کلال اگنور کریں یہ چلے میں اراز کر رہا ہوں اگر کوئی اور question نہیں ہے سر میرا ایک question ہے مجھے آرتک کا use سمجھ نہیں آتا اس کا لٹل لٹل تک نہیں نہیں آرتک جو ہوتا ہے جس وقت بات کی جا رہی ہو نو اس کے اس میں ہم وہ والا کام جو ہے جو بھی جس طرح سے بات کی ہوگی جیسے یہاں پہ لکھا ہوگا کہ کام نہ کرو تو اس لمحے کے بعد وہ کام نہیں کریں گی سر گرامو میں ایک سنتے گیت آرتک گیل آرتک یعنی اب کے بات چلے جو فوراں چلے جو بات چلے جو حد ہوگیا تو اب تم چلے جو اس سنس میں جو ہے جیسے وہ اکتاہٹ والی بات ہوتی یہ وہ چیز ظاہر کر رہی ہوتی ہے ادروائز ہم کہہ سکتے ہیں شنڈی شو بلگی سے آرہ یا کلاش ما اب اس کمپیوٹر کے پاس نہ جاؤ لیکن یہ وہ ایک جس طرح کہتے ہیں کہ تنگ آکے یا ایک حد کروس ہو جانا اس کے بعد ایک بات کرنی یہ وہ اس رائیل میں جی شراز میں ریز کر رہا اس کو ہم نے آج کور کرنا اس لیے آگے بھی ہو کرتے ہیں جی شراز بولیں آپ آرہی 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 بولیں آپ یہ آج کی صبح یہ صبح اس طرح سے لیا جا رہا کہ آج صبح اس معنی میں لیا جا رہا لیکن بول کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ صبح اور یہ صبح میں ظاہری بات ہے کہ آج کی صبح ملاتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے گلے 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 خوشی خوشی سے استعمال کریں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس چیز کے استعمال کی بات کریں اس کے بعد ہے اللہ باش لسن اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کرے اس کو خوش رکھے اپنا کرم کرے اس معنی میں ہم اس کو لیں گے اس کے بعد ہے آپ کا راستہ کھلا ہو اب اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس سنس میں لیا جا رہا ہے کھلائے گلسن آپ کے کام میں آسانی ہو اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس معنی میں بھی لیتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ آپ کے ہاتھوں میں طاقت آئے کہ آپ یہ کام کو آسانی سے کر سکیں باشن سا اول سن اب اس کے اوپر جو ہے اگر ہم لفظ ایمانہ لے کے چلتے ہیں تو وہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے باشن اس آپ کا جو سر ہے سا اول سن لمبا ہو اس طرح سے لفظ وفات پا چکا ہے تو اس صورت میں ہم یہ جمعہ بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو وفات پا گیا ہے وہ تو چلا گیا وہ آپ کا اس سے آپ کو نقصان ہو ہے آپ کی ذات کو بہت زیادہ نقصان ہو ہے دکھ پہنچ ہے تکلیف پہنچ ہے لیکن آپ کی زندگی جو زندگی ہے وہ لمبی ہو آپ کو اللہ جو ہے وہ اس دکھ پریشانی سے جلدی دور کرے مین لی جو ہے اس کے اوپر دکھ کا مدابہ ہو جائے جلدی سے آپ کا اس معنی میں اس کوئی ایک بندہ سفر پر نکل رہا تو اس کو ہم اچھا کھول سن کہتے ہیں آپ کا راستہ کھلا ہو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہے آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہاں چلے جائیں اس کو ہم نے ملا لیا بیر ارکداشن ازن بی بی ارکداشن یینی بی رابہ آلی اور آپ کا ایک دوست نئی گاڑی لے رہا اس کو گلے گلنن کہتے ہیں اس کے لابہ گلے گلنن جو ہے آپ جب کسی سٹور پر جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بی چیز استعمال کرنے مالی آپ پھریتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ یہ ہی اشاد اکی کو رکھ بکلم نیچے دیا گا جو سکیچ ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اور یہاں وہ جانا چاہتی ہے تو ہم نے اس کو آبیر کے اندر ہم نے لاس یونٹ میں یہ چیزیں سیکھی تھی کہ لاستہ کیسے سمجھا جاتا ہے اس کے لئے مختلف ہم نے افادے لیت جو ایکسپریشن سیکھے تھے ان کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ ہم اس کو گائیڈ کریں گے کہ تمہارے دائیں جانب یہ آئے گا بائیں جانب یہ آئے گا اس کو گزر جاؤ اس طرح کر کے اس طرح مختلف طرح کہ آپ نے وہاں پہ پڑھے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے وہاں اس کو پنچائیں گے اچھا جی اب یہ ہمارا آج کا اس کے اندر ہے نیچے دی گئے جو وارننگز ہیں ان کو ہم کہاں کہاں پہ دیکھتے ہیں لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کون بتائے گا یہ کس میں جب ہم ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمیں نظر آتی آتو بوس بلکل جی آہ ویسے جو دولموش ہوتی ہے اس میں بھی لکھا ہو سکتا لیکن دولموش کا جو ڈرائیور ہوتا اس کو نورملی جو ہے کپتان کر کے بولتے ہیں تو ہم یہاں پہ دونوں کا لکھ لیتے ہیں اس کو بھی ویسے کہہ سکتے ہیں شکور ٹیکسی ڈرائیور کو بھی کہہ سکتے ہیں تو اوٹو بوس ہو گیا اس کے علاوہ چلیں آگے ایشیال آرہا دوکن مائنس موزے دے موزے دے مازاد جو چیزیں پڑی ہوئے ان کو آپ جو ہے اس تچ نہ کریں اور ہائیوان باچے سندے ہاں ہائیوان باچے سندے اور کتو پھانے دے کتو پھانے دے بلکل ٹھیک ہے آگے اولاشم آرشلہ رندہ اور اولاشم اور آرشلہ رندہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کتو بوس بھی کہہ سکتے ہیں اولاشم اور آرشلہ رندہ جو ٹرانسپورٹیشن ویہیکلز ہیں اس کی ہم نے بات کی ہے اس کے اندر خاص طور پر ہم کر سکتے ہیں اوتو بوس تے اور ترام ویدہ یا منی بوس وغیرہ بھی ہوگی تو اس کے اندر ہم اس چیز کا کیونکہ اولاشم اور آج ساری اگر ہم لے اس کے اندر ایروپلین بگرہ بھی آسکتا ہے مطلب ترین کے اندر بھی ہم اس کو لے لیتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ اچھا ظاہر نہیں لیں کیونکہ اس کے اندر اس طرح کی سیچویشن نہیں ہوتی کہ سیٹس فیل ہو اور کوئی بندہ کھڑا ہو تو باقیوں کے اندر ایسی possibility ہو سکتی ہے تو پھر کیا کریں گے ہم کوئی بڑا آدمی دیکھیں گے عورت دیکھیں گے یا کوئی حاملہ خاتون دیکھیں گے اس میں جگہ دیں گے مطلب یہ وہاں پہ سجیشن دی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا جو آپ بولوں ہے چریشما کے طلب سے وہ کمپلیٹ ہو گیا اس میں کوئی کسی کو کوئی کنفیوزن ہے وہ پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ ہم نیکس ویک جو ہے وہ بہت ساری ریفیوزن ہے بہت ساری ریفیوزن اچھا نہیں آپ A1 والے نانا کوئی بات کریں کوئی اور جو A2 پہ لیول پہ ہے وہ پوچھیں جی سر مجھے بھی پوچھنا تھا جی پوچھیں یہ جو فریزز ہیں یہ ہم نورمل روٹین میں بول سکتے ہیں یہ جو ابھی اوپر ساری فریز سیچویشن کے اقوارڈنگ کلائے گیلسن کلائے گیلسن جو ہے جیسے کلائے گیلسن کو بیر کیش کیا پیور جو ہے کوئی بندہ کام کر رہا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کسی کام کرتے ہوئے کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہتے ہیں اس صورت میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں سٹور پہ آپ جاتے ہیں وہ تو کرتے ہیں اس کے ملٹیپل یوزز وہ تو کرتے ہیں میں یہ پوچھوں کہ یہ دوسرے جو ہے کیونکہ دوسرے میں نے کم سنے ہیں یہ اللہ باش لسن بغیرہ یہ جب ظاہر ہے کسی کی بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کی خبر دے گا تو اس صورت میں آپ یہ والی بات کریں گے بلکل 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 اور یہ والا جو ہے ظاہر ہے جب کسی کوئی آپ فودگی بغیرہ پہ جائیں گے تب آپ اس کو بولیں گے یہ بھی اس وجہ سے عام روٹین میں نہیں بولا جانے والا اور یولو نوز اچھے کوئی سفر پر جا رہا ہوگا تب بولیں گے جب کوئی نئی چیز خرید دے گا اس وقت گلے 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 کہیں گے تو وہ نہیں تھی یہ جب کلائے گل سن آجاتے ہیں سن یہ سیز کے ساتھ آتے یا کلائے گل بھی کہہ سکتے ہوں نہیں یہ امیر کی پی کے اندر ہم نے یہ چیز سکھی ہے پچھلا لیسن میرا خیال آپ نے نہیں اٹینڈ کیا اس کے اندر یہ چیز ہے کہ سن سنگلر کے لیے یہاں پہ امیر کی پی کے اندر سن سفکس ہوتا ہے اور یہاں پہ گل کے اندر جو اے ای میں سے کوئی آیا تو اس کے وجہ سے یہ سین ہوا ہے گل سین سی وہ کہتے ہیں اللہ شفا ویر سین اس میں بھی یہ ہی رون لگتا ہے بلکل بلکل یہ جو امیر میں بھی کر سکتے ہیں اس کو سجیشن میں بھی کر سکتے ہیں اس کو ریکویسٹ میں بھی کر سکتے ہیں امیر کی پی کے ای ہم نے چار یوز سکھ ہیں صرف خالی امیر کی پی کو آگے پھر کچھ جگہ پہ سب پارٹ امیر کی پی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اور بولتے ہیں اللہ راضی آلسن وہ تو ہم ایسے ہی بلکل وہ بھی دعا ہے اور اس کے اندر بھی امیر کی پی ہے ایک اور بھی بولتے ہیں ہائی لو آلسن وہ بھی امیر کی پی ہے سر میرا کچھ ہے جی بولیں موسیقی موسیقی